آپ نے جسم سے دور رہ کر کھیلے کے لیے گئے اور پہلی وکٹ حاصل کے لیے شاندار آغاز لہور کا فخر زمان چوک گئے ایپٹ آباد کو بڑا دھچکا پرفیک لائن پرفیک لیندھ لیفٹ ہینڈر کے اگینسٹ اور فخر زمان جو کافی گیپ کے بعد آ رہے تھے آسان نہیں ہوتا اپنی فارم کو کنٹینیو کرنا مومنٹم میں رہنا پہلے ہی بال کو چیز کرنے چلے گئے اور اس کا خامیازہ بھگت نہ پڑا اپٹ آباد کو بھی اور فخر زمان کو بھی بہت بڑا دھچکا یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی آمیر کو اچھی لائن تھی ایکیوریٹ لائن تھی ای تنک کہ فاس بولس کے لیے اس طرح لیفٹ ہینڈر کو کرانا بہت بائر گین تھا جس کو چیز کرنے چلے گئے اور اچھا کہ اچھی ہے پہلا چھٹکا اپٹ آباد کا اور کافی بڑا فخر زمان بغیر سکور کیے ٹک آؤٹ میں واپس ایک پہ ایک جنگ 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 ا١ Joyce جنگ 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 اس کوئی طلبです کہ بہتاری بہتار ہے جو ہم پیدئی نیوانی لیکن مجھونت اس سے چلئے اللہ علاقہ عانقہ جو محل 100 but again just allowing the ball to come so close you need to pick that up way in front of your eyes but he'll be delighted some relief swing and gone that's another wicket for Amir rewarded for some good lines fuller length outside the offstop Afak goes for no score the catch is taken by the keeper he had to go Afak again pushing for bigger numbers here just trying to create some room and then probably trying to eye down the ground was far away from that delivery far away from the pitch and that actually was very costly for him he'll be happy got two in his over gone well on not 168 for 3 اور اس بار پھر ایک اوپر سے کھلا سٹوک اور چانس ہوگا میڈون فیلڈر کے لیے اور اس بار یہ کیچ مکمل ہوا اور 87 رنس پر کامران غلام نے بھی اپنی سنچری مس کر دی اور یہ دونوں بیٹرز جو کہ آج لگ رہا تھا کہ شاید دونوں 100 ایچ کریں گے لیکن دونوں نہیں کر سکے اور فائک بٹ نے یہ کیچ کیا اچھا جج کیا پریشر کیچ تھا کامران غلام لیکن سیلف لیسننگز یہاں پہ پرسنل مال سٹون کی کوئی پروانی ٹیم کے کاؤس کے لیے وہ بڑی ہٹ لگاتے چلے گے پشلی گین پر چھکا لگانے کے بعد پھر کوشش کی تھوڑا سا کلیپس کر گئے اپنی بیک نیپر ان کا ویڈ پیچھے کی جانب گر گیا اس لیے شورٹ کو وہ طاقت نہیں مل سکی